حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کب سے شروع کی جائے اور کیسے کی جائے دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض فنکشنوں کے موقع پر شادی بیا یا دیگر تقریبات کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اس پر جو نا والدین ان کے اپلی شیئر کرتے ہیں ایون کے کچھ اور دیگر افراد بھی جب دیکھتے ہیں بجائے ان کو منع کرنے کے وہ ان کو اور زیادہ اپلی شیئر کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا دیکھیں بچے جو نے یہ تو ابھی تو نا بالک ہیں ان کا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا لکھانے جائے گا شرن اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا بگر میں چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو ایسا لباس پہنائے تاکہ بڑے ہو کر ان کو تبدیلی میں آزمیش نہ ہو ان کو سمجھ جائے تو بچپن ہی سے جب سے یہ سمجھ دار ہونا شروع ہو نا تب سے ہی ان کی تربیت شروع کر دی جائے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہ باس ہوگا جو نا بھوموں جو دیکھا جاتے ہیں مزہبی لوگوں کی بچیوں کے میں نے دیکھا ہے کپڑے وغیرہ کہ بلکل جو نا اتنے اتنے ہوتے ہیں تو یہوں بال یہاں نہ ٹکر ہوتے ہیں اتنے اتنے وہ بلکل یہاں پہ بھی جو نا یہ بلکل چست پچا میں ہوتے ہیں بلکل چمٹے ہوئے اور پھر کمیز بھی اتنی چھوٹی چھوٹی تو ابھی سے جب ان کو یہ لباس پہنیں گے تو ان کی تو عادت بن جائے گی پھر جب بڑی ہوں گی اور آپ کہیں گے بیٹھا یہ نہیں یہ پہننا ہے یہ نہیں یہ پہننا ہے اب اس کے لوگ کی آزمیش پھر وہ کرے گی بحث پھر باپ کو لے گا بتتمیز یہ نہیں یہ پہننا ہے تو اب اس کے دل میں جو نا یہ پھر پھر جب اس کو موقع ملے گا تو یہ پھر نہیں مانتی ہیں بعض بچیاں تو بچپن ہی سے ان کو سنت کے مطابق لباس پہنائے جائے مردوں کے لئے جو ہے نا کہ آدھی پنڈی تک آدھی پنڈی سے نیچے آدھی پنڈی دو عورتوں کے لئے یہ یہ کہ آدھی پنڈی سے نیچے کمیزو لباسو اگر اب بدقسمت یہ ہے کہ پہلے مردوں کی کمیز چھوٹی بھی اب عورتوں کی کمیز بھی چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ آفیت دیں آمین